بڑی خبر آئی غازہ کے اسپتالوں پر ہو رہے تابر توڑ حملوں سے جڑی خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ کو ال شفاہ اسپتال کے پاس حماس کی سب سے بڑی سرنگ ملی ہے اس سرنگ کا پتہ تب چلا جب اسرائیل کی سینہ نے حماس کے لڑاکوں کو کھدیڑنے کے بعد وہاں سرچ آپریشن چلایا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ صرف ال شفاہی نہیں بلکہ غازہ کے تمام اسپتال حماس کے گڑھ ہیں اور اسی وجہ سے غازہ کے اسپتال اسرائیل کے نشانے پر آ گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسپتال کے نیچے حماس نے اپنے کمانڈ سینٹر بنا رکھتے ہیں اور تو اور اسرائیل کا عارف ہے کہ حماس ان اسپتالوں کا استعمال اغوا کیے گئے بندکوں کو چھپا کر رکھنے کے لیے کر رہا ہے اسی دوران ال شفاہ اسپتال کے پاس سے اسرائیل کی مہیلہ سینک نوہ مرسیانوں کا شف برامد ہوا جس کے بعد اسرائیل کا پارہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے غازہ میں موجود تمام اسپتال اسرائیل کی سینہ کے نشانے پر آ گئے کیونکہ جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل یہ عارف لگا رہا ہے کہ غازہ پٹی میں موجود اسپتالوں کے نیچے حماس کے کمانڈ سینٹر موجود ہے جسے حماس کے لڑاکے اسرائیل کے حملے سے بچنے کے لیے کسی طرح ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس نے اسپتال کے نیچے کئی سرنگیں بنا رکھی اور انہی سرنگوں میں اس کے کمانڈ سینٹر بھی موجود ہے مطلب حماس نے اسرائیل کے حملے سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی بڑی تیاری کر رکھی تھی تاکہ اسرائیل چاہ کر بھی اسپتال کے نیچے بنے اس کے ٹھکانوں کو نشانہ نہ بنا سکے اسرائیل کا یہ بھی عاروب ہے کہ حماس نے الشفا اسپتال کی طرح غازہ پتی میں موجود دوسرے اسپتالوں میں بندکوں کو چھپا رکھا ہے جنہیں سات اکتوبر کو اسرائیل سے اگوا کیا گیا تھا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی وجہ سے اسرائیل کی سینہ کے نشانے پر غازہ پتی کے اسپتال جہاں سے وہ حماس کے لڑاکوں کو کھدیڑنے اور ان کے ٹھکانوں کو دھست کرنے میں جھٹی ہے تاکہ اسپتالوں کے نیچے چھپایا گئے بندکوں کو رہا کرائے جا سکتے لیکن اسرائیل کی سینہ کے پیروں تلے زمین اس وقت کھسک گئی جب اتری غازہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے پاس سے ہی انیس سال کی سینک نوہ مارسیانوں کا شب برا بن گیا جنہیں سات اکتوبر کو حماس کے لڑاکوں نے دکشنی اسرائیل کے ایک علاقے سے اگوا کر لیا تھا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق انیس سال کی مہیلہ سینک نوہ مارسیانوں کو حماس نے اتری غازہ میں موجود الشفا اسپتال کے نیچے بنی سرنگوں میں چھپا کر رکھا تھا اگوا کرنے کے بعد حماس کی طرف سے ان کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے اپنا نام اور اپنی پہچان بتائی تھی اس کے علاوہ اس مہیلہ سینک نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سات اکتوبر سے وہ حماس کے کبجے میں اور اسی وجہ سے اسرائیل کی سینک انہیں اور دوسرے بندکوں کو چھڑانے کے لیے الشفا اسپتال میں داخل ہوئی لیکن اس ابھیان کے دوران اسپتال کے پاس موجود ایک دوسری عمارت سے اس مہیلہ سینک کا شب ملا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ نوہ مارسیانوں کی تین دن پہلے حماس نے ہتیا کر دی تھی جس سے اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ایک روز پہلے اسرائیل کے پردھان منطری بنیمن نتنیاہو نے ایک انٹیویو میں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کو الشفا اسپتال کے نیچے کچھ بندکوں کو چھپا کر رکھنے کے ثبوت ملے تھے نتنیاہو نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی مہیلہ سینک نوہ مارسیانوں کو بھی انہی کے ساتھ اسپتال میں قید کر کے رکھا گیا تھا اسی وجہ سے اسرائیل کی سینہ بندکوں کو بچانے کے لیے الشفا اسپتال میں داخل ہوئی لیکن گھوسنے سے پہلے انہوں نے اسپتال کو خالی کرنے کی چھتاؤنی بھی دی تھی تاکہ زمینی آپریشن کے دوران کسی بے گناہ کی جان نہ جائے نتنیاہو نے آروپ لگایا کہ اسرائیل کی سینہ کے گھوسنے سے پہلے ہی ہماس نے الشفا اسپتال سے بندکوں کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا تھا حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینکوں نے اسپتال سے ہماس کے لڑاکوں کو کھدیڑ دیا ہے اور وہاں پوری طرح سے اس کا کنٹرول ہے لیکن جب اسرائیل کی سینہ نے الشفا اسپتال میں سرچ آپریشن چلایا ہے تو وہاں سے 65 سال کی ایک بزرگ محلہ کا شب بھی برامت اسرائیل کی سینہ کے مطابق وہ محلہ اسرائیل کے کبوچ بیری علاقے کی رہنے والی تھی اور انہیں ساتھ اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے بندھک بنا لیا دکشنی اسرائیل میں موجود کبوچ بیری وہی علاقہ ہے جہاں ہماس کے لڑاکوں نے گھس کر ایک ساتھ دھائی سو سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس دن ہماس کے لڑاکوں نے وہاں چل رہے ایک میوزک فسٹیبل پر حملہ کیا جس میں اسرائیل ہی نہیں دنیا کے آلگ آلگ دیشوں سے شامل ہونے کے لئے لوگ پہنچے تھے اور اسی دوران ہماس کے ہتھیار بن لڑاکوں نے وہاں حملہ کر بے گناہ لوگوں کے خون سے اسرائیل کی زمین کو لال کر دیا اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اسی دن ہماس کے لڑاکوں نے 65 سال کی یہودی دوائیس نام کی محلہ کو اگوا کر لیا بعد میں انہیں الشفاء اسپتال میں کئی دنوں تک بندھک بنا کر رکھا گیا لیکن عاروب ہے کہ اسرائیلی سینہ کے اسپتال میں گھسنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہماس نے ان کی ہتھیا کر دیا اور اسپتال میں تلاشی ابھیان کے دوران اسرائیل کی سینہ کو ہماس کے ہتھیاروں کا زخیرہ ملا اور اس دوران اسرائیل کو اسرائیل کو اسرائیلی موجود ہماس کے ہتھیاروں کا بندھار ملا اس کے علاوہ سرچ آپریشن کے دوران کئی ہتھیار اور بم اسپتال میں استعمال ہونے والی مشینوں سے بھی ملنے کا دعویٰ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی زیادہ تر ہتھیار ایران میں بنے ہوئے تھے وہی ایران جو کھل کر اس جنگ میں ہماس کے ساتھ اور وہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتا ہے اور دعویٰ ہے کہ سات اکتوبر کو ہماس نے اسرائیل پر حملے کیلئے ایران سے ملے ہتھیاروں کا ہی استعمال کیا وہاں کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ال شفاہ اسپتال میں 18 گھنٹے تک چلائے گئے سرچ آپریشن کے دوران اسرائیل کو ہتھیاروں کے علاوہ وہاں سے ایک لیپ ٹاپ بھی ملا جس میں بندک بنائے گئے لوگوں کی تصویریں اور ان سے جڑی جانکاری تھی لیکن اسرائیل کو سب سے بڑی کامیابی تب ملی جب تلاشی ابھیان کے دوران ال شفاہ اسپتال میں ہماس کی سب سے بڑی سرنگ ملی دعویٰ ہے کہ ہماس کی یہ سرنگ اسپتال کے نیچے سے شروع ہوتی ہے جو اسپتال سے کئی کلومیٹر دور پہنچتی ہے اور اسی کا استعمال کر کے اسرائیل سے اغوا کیے گئے بندکوں کو ال شفاہ اسپتال کے نیچے قید کر کے رکھا گیا تھا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اس بات کے بختہ ثبوت تھے کہ ال شفاہ اسپتال ہماس کا سب سے بڑا کمانڈ سینٹر ہے اس لئے اس نے اسپتال میں گھوس کر ہماس کو خدیڑنے کا فیصلہ کیا اور سرچ آپریشن کے دوران اسپتال میں سینکوں کو ہماس کی سب سے بڑی سرنگ ملی سرنگ کے پاس ہتھیاروں سے بھری ایک کار بھی کھڑی دکھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے میں ہتھیاروں سے بھری اس کار کا استعمال کیا گیا تھا تلاشیہ بھیان کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ غازہ پٹی میں موجود ہماس کی سرنگوں کا بڑا حصہ ال شفاہ اسپتال کے نیچے سے ہو کر ہی گزرتا مطلب یہ کہ اسپتال کے نیچے ملی یہ سرنگ نہ صرف سب سے بڑی تھی بلکہ اس چرم بنتی سنگٹھن کے ٹاپ کمانڈر اسپتال کی آڑ میں ہی چپتے تھے اور اسی وجہ سے ال شفاہ اسپتال کی طرح ہی اسرائیل کے نشانے پر غازہ کے کئی دوسرے اسپتال بھی ان اسپتالوں میں غازہ پٹی میں موجود رنتیسی اسپتال بھی شامل جہاں صرف بچوں کا علاج کیا جاتا ہے حالانکہ ال شفاہ اسپتال کی طرح اسرائیل نے رنتیسی اسپتال سے بھی ہماس کے لڑاکوں کو خدیر دینے کا تابع کیا اور اپنے اس دعوے کے سمرتھن میں کچھ دن پہلے اسرائیل نے رنتیسی اسپتال کے ویڈیو بھی زاری کیا تھے اور یہ آروم لگایا تھا کہ ہماس کے لڑاکے اسپتال کی آڑ میں آتنگ کی فیکٹری چلا رہے ہیں اسرائیل کا آروم ہے کہ رنتیسی اسپتال صرف کہنے کے لیے اسپتال تھا جبکہ اسے ہماس نے اپنا سب سے بڑا ٹھکانہ بنا رکھا تھا دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی سینہ جب اس اسپتال کے بیسمنٹ میں پہنچی تو اسے وہاں ہتھیاروں کا زخیرہ ملا یہی نہیں اسپتال کے کئی دوسرے کمروں میں بھی بڑی سنکھیا میں ہتھیار رکھے ہوئے تھے